موسیقی گلوکار تاہراباس نے پی ایسل کا حسوسی طرح نہ کھلو ریلیس کر دیا لاہور پریس کلب میں پریس کنفرنس کا حسوسی نقاط کیا گیا ویڈیو ڈریکٹر علیون، فاطمہ احمد، فریحہ، موشر موبی، ذکریہ حاشمی اور گفار لہری نے حسوسی شرکت کی اور صحافیوں سے گفتگو ہوئی آفیشل سانگ کے ذریعے ہمیں انگریز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے میں نے اپنے گانے میں چاروں صوبوں کا کلچر پیش کیا ہے برانڈز کے لکھوں کے بجٹ سے ہر کوئی کام کر سکتا ہے میں نے اپنی جیب سے ہرچہ کر کے گانہ بنایا ہے اس گانے میں دکھایا گیا ہے کہ کرکٹ ہر طبقہ فکر اور معاشرے کے ہر فرد کا کھیل ہے برانڈز کے گانے میں ایسا نہیں دکھایا جاتا صحافیوں کے ساتھ ان کے سوالات و جوابات کا سیشن بھی ہوا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا دیکھیں کچھ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ سارے آرٹسٹ ایسے نہیں ہوتے جن کا بیشن بھی بہت ساری چیزوں میں کلیئر ہو ہم نے بھی ان کو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ مجھ سے زوردستی گوایا گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نسیمو علالنگ کو پارٹسپیٹ کروایا تھا اور مجھ سے گوانا تھا تو پھر پنجابی میں گواتے پھر آئی ایم ریڈی کہ آئی ایم شور لائک کے کیوں ہم مطلب اتنے کامپلیکس کا شکار ہیں ہم ہمارے فوک سنگر بھی انگلیش میں گائے نہیں ہیں آپ کو اتنی دیر کیوں لگی یہ گانا لانے میں یہ وہی بات لگی ان کے بجٹ آپ دیکھنے کے گانے پہ کافی خرچہ ہوا ہے آڈیو بنانے میں ویڈیو بنانے میں پہلے ہم نے یہ گانا نہیں بنانا کیا ہمیں امید تھی کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں سنگر کا قصور بھی نہیں ہے اس میں پروڈیوسر کا قصور بھی نہیں ہے اس میں قصور ان برینڈز کا ہے جو کہ انگلیش کلچر کو ہمارے اوپر لاغو کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم فیل کریں کہ ہم ان کے غلام ہیں ہم انگریزوں کے غلام ہیں اور ہمارا جو اپنا کلچر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسی لئے کوئی بندہ پنجابی نہیں بولتا کوئی بندہ مشتور نہیں بولتا کوئی سندھی نہیں بولتا اس کو لگتا کہ میں بولوں کہ مجھے کہا جائے گا پیڑڈو ہے اور یا یہ بیک ورڈ تو وہ ہمیں مزید دن و دن ابھی بھی کمپلیکس کا شکار کرے جا رہے ہیں تو اس چیز سے ہم نے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی شنافت ہے ہماری اپنی دوبان ہے ہمارا اپنا کلچر ہے اگر ہم ایسے کرتے گئے تو یہ تو مر گئے گا ہمارا کلچر ہے کہ ہر سال ایک پاکستان سوپر لیگ ایک ایونٹ ہوتا ہے بہت اچھا اور اس پر ایک تو ہر ٹیم اپنا سانگ ریلیز کرتی ہے اور پھر ایک جو ہمارا میچر مین سانگ ہوتا ہے جو کہ ایچ پیل والے وہ کرواتے ہیں تو وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ چیزیں ایسی تھیں جو کے اندر کچھ قویسٹنز پیدا ہو رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ہم نے کہا کچھ قویسٹنز ہی کرتے جائیں کچھ پریکٹیکلی ہم کر کے دکھائیں لوگوں کو اور پھر یہ بتائیں کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے تھے تو بیسکلی مجھے جو پرسنلی فیل ہوتا ہے وہ ہی فیل ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ ایک تو ان کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کسی میڈل کلاس یا دور میڈل کلاس بندے کے پاس نہیں ہوتا تو وہ جو مرضی ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے بجٹس نہیں ہوتے ہمارے پاس اتنے مارکٹنگ پلانس نہیں ہوتے ہم اتنی اچھی پروڈکشن نہیں کر سکتے تو بہت عرصے سے کئی سالوں سے پاکستان کا جو اریجنل کلچر ہے جو ہماری اپنی زبانیں ہیں جو ہماری قومی زبان اردو ہے پھر ہماری کلاکائی زبانیں ہیں صوبائی زبانیں ہیں جس میں پشتو ہے سندھی ہے بلوچی ہے وہ مر رہی ہیں کوئی انٹرنیشنل برینڈ جب کوئی ایڈ بناتا ہے تو وہ اس میں خاص کلاس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی ایک خاص ڈی اے جے فی سکھ سیون ایڈ کے لیے بنائی دی ہے یہ پروڈکٹ اور اس کا کسی عام بندے کے ساتھ کسی میڈل کلاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اسی طرح جو امید ترانہ ہے ہمارا پاکستان کا جو امید ترانہ ہے وہ ہماری قومی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہماری صوبائی زبانیں ہونی چاہیے اس میں تو ہم نے جتنے بھی طرح نے سنے نہ تو ہمیں اس میں کوئی کلچر نظر آیا اور نہ ہمیں اس میں اپنی کوئی زبان نظر آئی کہ پجابی میں یا پشتوں میں یا بلوچی میں یا سندھی زبان میں اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے پرسنی یہ فیل ہو رہا ہے کہ دن پر دن انٹرنیشنل برینڈز کروڑوں کا بجٹ لگا کے ہمارا اپنا کلچر مر رہا ہے ہمارا اپنا کلچر دب رہا ہے اور اس کے اوپر انگلیش ٹینگویج اور وہ جو انگلیش کلاس ہے مجھے آج بھی لگتا ہے جیسے ہم انگریزوں کے غلام ہیں کیونکہ کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا ہر بندہ کہیں نہ کہیں انگلیش کے کمپلیکس کا شکار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ انگلیش میں نہیں بولوں گا مجھے جوب نہیں ملے گی انگلیش کا بھی رہا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے تو انگلیش ایک انٹرنیشنل زبان ہے ہم مانتے ہیں وہ بولنی چاہیے اور ہر زبان بولنی چاہیے لیکن کتنا زیادہ کمپلیکس کہ ہم اپنے قومی ترانے بھی اب انگلیش زبان میں گائیں تو یہ میرے خیال ہے کہ ایک زیادتی ہے ایک عام پاکستانی کے ساتھ ایک میڈل کلاس کے ساتھ ایک لوہر میڈل کلاس بندے کے ساتھ کہ جب وہ ٹی بی پہ کوئی ایڈ دیکھتا ہے جب وہ ٹی بی پہ کوئی ترانہ دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ترانہ میرا ہے نہیں یہ خاص کلاس کا ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو کرکٹ ہم نے دکھایا ہے کہ غریب بچہ وہ نیچے سویا ہوا ہے اور اس کو بھی جنون ہے تو ہم نے اس میں ایک لوہر کلاس بھی دکھائی ہے ایک جھاڑو والے کو بھی دکھایا ہے کہ اس کا بھی یہ پاکستان ہے اس کو بھی اتنا ہی جنون ہے جتنا کسی ایلیٹ کلاس کے بندے کو کرکٹ کا جنون ہوتا ہے تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے گانے کے طرح پاکستان کی کلچر کو دکھا سکیں اس کی ابھی بھی ہم گلگت بلدستان کو انہیں دکھانا تھا کشمیر کو دکھانا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گانے کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ آرےڈی فائیو منٹس ہے تو اگر ہم سارے کلچر اس میں ایڈ کرتے اور اس کن زبانوں میں گاتے تو یہ گانے کی ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جانی تھی لیکن جو میجر ہمارے سندھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونس آئیں ان کو ہم نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس زبان میں گا کے بھی اور ان کے کلچر کو دکھا کے بھی اور ایک پیغام دیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیشنل ترانہ بنائیں تو پلیز ہماری اپنی زبانیں ہیں ہماری اپنی شناخت ہے ہمارا اپنا میوزک ہے ہمیں امیرکن ترانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے ترانے بنا کے بھی کیونکہ گیم ہماری ہے پاکستان بی ایس ایل ہے تو اس میں یہ ہمارا حق ہے اس میں ہماری زبانیں ہو جائیں